ہیلو گائز ویلکم دو پاکستانیوی آر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرے نام مدصر میں مباشر سو گائز آج کی ویڈو کافی زیادہ انٹرسٹن ہے پوری دنیا میں کی کنٹریز میں تختہ پلٹ ہو جاتا ہے مطلب آرمی ملیٹری کوپ لگ جاتا ہے لیکن بھارت میں آج تک ایسا نہیں ہوا آپ نے سنا نہیں کسی نے سوچ گھومان میں بھی نہیں رکھا ہوگا کہ بھارت میں آج تک تختہ پلٹ ہوا یہاں تک کہ امریکہ میں بھی کبھی نہ کبھی ڈار پھیل جاتا ہے کبھی باقی دیشوں میں چینہ میں بھی مسئلے ہو جاتے ہیں بھائی لیکن ہاں ایک طرح سے ادھر تو سمجھو لگا ہوئی ہے لیکن بھارت میں پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہے لیکن بھارت میں آج تختہ پلٹ نہیں ہوا یہ کیوں نہیں ہوا سارے سوڈو کے اندر جانے کے آخر پر بولیں گے صحیح معنی میں دنیا کے سب سے بڑی 27 اگست 2023 ایک ایسا دن جب افریقی مہادویب کے ایک اور دیش میں سینہ نے تختہ پلٹ کر دیا یہ ہیڈلائن ہر نیوز پیپر سے لے کر ہر ٹی وی چینل پر فلاش کر رہی تھی اس سے پہلے بھارت کے پڑوسی دیش میانمار سے بھی کچھ ایسی ہی خبریں سامنے آئی تھی وہیں 2017 میں زمباوے کے راشترپتی روبرٹ مگابے کو راجدھانی ہرارے میں ان کے ہی گھر میں نظر بند کر لیا گیا تھا دعوی کیا جا رہا تھا کہ سینہ نے وہاں تختہ پلٹ کر ستہ پہ ایک عبضہ کر لیا ہے اس سے پہلے ترکی اور وینیزویلا میں تختہ پلٹ کی کوششیں ہو چکی ہیں جو فیل رہی وہیں پاکستان میں تو دیش کی آزادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو بھی ابھی تک جاری ہے لیکن لیکن امریکہ یا پھر میڈل ایسٹ کے کچھ دیشوں کی طرح بھارت میں ایسے کوئی گھٹنا نہیں گھٹی ایسے میں سوچنے والی بات ہوئے کہ بھارت کے پڑوسی دیش چاہے افغانستان ہو یا پھر پاکستان مینمار ہو یا پھر شریلنکا سبھی میں ملیٹری کوپ ہو چکا ہے مالدیف کو تو کئی بار خود بھارت میں بچایا ہے تو پھر بھارت میں ملیٹری شاسن کیوں کبھی لاغون نہیں ہو سکا اس مدی کو آج ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ کیا بھارت کے ملیٹری پاورز بیک ہیں یا پھر بھارت کی ستتہ اتنی مضبوط ہے کہ اسے ہلایا نہیں چاہ سکتا آخر اس کی سچرائی کیا ہے آئیے جانتے ہیں دیکھیں بات اس وقت کیا جب پاکستان 1971 کے ید سے اوبرنے کی چتہ جہد میں لگا ہوا تھا اور ایسٹ پاکستان پر ٹیگ لگ چکا تھا کہ ایک الگ دیش کا اور اس ٹیگ کا نام تھا بانگلہ دیش ان سب کا کریڈٹ ایک شخص کو دیا جا رہا تھا وہ شخص تھا بھارت کا پہلا فیلڈ مارشل سام مانکشو پاکستان سے یودھ چیتنے کے بعد ان کی پاپیولارٹی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی ان کی اسی پاپیولارٹی کی وجہ سے لوگ ترہا ترہا کی بات نہیں کر رہے تھے انہی میں سے ایک بات تیزی سے فیل رہی تھی کہ فیلڈ مارشل سام مانکشو تکتہ پلٹ کرنے والے ہیں اندرا گاندھی تبدیش کی پرائیم منسٹر تھی جس کے بعد یہ بات ان تک بھی پہنچی جیسے ہی یہ بات اندرا گاندھی کے کانوں میں پڑی وہ دل ملا اٹھی اس وقت تھی شام کے قریب چار بج رہے تھے اندرا گاندھی نے کچھ دیر تک تو بہت سوچ ویچار کیا پھر اپنے ماتھوی سے پسینہ وسینہ پوچھ کر سام مانکشو کو فون لگا دیا کچھ رنگ جانے کے بعد مانکشو فون اٹھاتے ہیں اور اپنے خوش مجاز انداز میں کہتے ہیں سامنے سے اندرا گاندھی ایک سوال کرتی ہیں سام آر یو ویری بسی اس وقت مارشل صاحب اپنے آفیس میں بیٹھے چائے کی چسکی لے رہے تھے باوجود اس کے انہوں نے جواب دیا کہ ویسے تو میں ہمیشہ بسی رہتا ہوں لیکن پرائیم منسٹر سے بات کرنے کے لیے نہیں سام تین ورڈ میں آنسر دیتے ہیں اور کچھ دیر بعد ایک گاڑی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جا کر رکتی ہے اندر اندرا گاندھی سر پکڑ کر پیٹھی تھی ان کے ماتھے پر چنتہ کی لکیریں ساف ساف دکھائی دی رہی تھی سام اندر گئے اور بڑے ہی سہج طریقے سے کہا ہلو پرائیم منسٹر آپ سیڈ لگ رہی ہیں تب اندرا گاندھی نے سام کو تھوڑی ناراض کی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا you are my problem then سام نے حیرانی سے پوچھا now what have I done اندرا گاندھی نے گسے سے کہا کہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے سام کے کہنے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ اندرا گاندھی کی سرکار کا تکتہ پلٹ کر سکتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتا تھا اب ایسی ہی ایک آندھی 2012 میں بھی آئی means انڈیا میں کوپ کی possibility جی ہاں اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ پرائیم منسٹر تھے کہا جا رہا تھا کہ 16 جنوری 2012 کو انڈیا انٹیلیچنس ایجنسیز نے کچھ unexpected مومنٹ دیکھی تھی ایک کی ملٹری یونٹ میں ایسا یونٹ جو حصار میں بیزد ہے اور وہ دلی کی طرف چاہ رہا ہے ایسے ہی مومنٹ ایک اور ملٹری یونٹ میں دیکھی گئی جس کے بعد سینٹرل گورنمنٹ میں حلچل مچ گئی بعد میں پڑھا چلا کہ یہ ایک روٹین ایکسرسائز تھی جس کے بعد ماتر کو ادھری دبا دیا گیا کئی بار اس طرح کی خبریں اٹھیں لیکن کبھی انڈیا میں ملٹری شاسن لاغو نہیں ہو سکا جبکہ ہماری ملٹری پاور کافی سٹرونگ ہے لیکن کیوں انٹی کارپ سمیشرز دیکھئے ایسے کئی کارن ہیں جن کی وجہ سے انڈیا نے کبھی ملٹری کارپ فیس نہیں کیا ہے اب انڈیا میں جو نہیں ہوا اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ساتھ ساتھ وہ بھی سمجھنا پڑے گا جو پاکستان میں ہوا دوستو جب بھی یہ سوال اٹھائے کہ انڈیا آرمی نے کبھی پاور سیز کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو اکثر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انڈیا آرمی ڈسپلنٹ اینڈ ہائیلی پروفیشنل فورس ہے بھارتوی سینہ کی ستھاپنا انگریزوں نے کی تھی اور اس کا سرکچہ ویسٹرن کنٹریز کی طرح بنایا گیا تھا ویسے گوڑ کرنے والی بات تو ہے کیونکہ ویسٹرن ڈیموکریسیز میں بھی پاور سیز جیسی گھٹنا ان نہیں ہوئی ہیں لیکن یہ تھیری کمپلیٹلی فٹ نہیں بیٹھتی کیونکہ پاکستان آرمی بھی اسی ٹریڈیشن سے نکل کر بنی ہے اور پاکستان آرمی کے کارنامے تو ہم سب جانتے ہیں ایکچولی میں پاکستان ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے جس کی شروعات انڈیوائیڈڈ انڈیا سے ہوئی تھی جب آرمی کا ایک بڑا حصہ پنجاب سے ریکروٹ ہوا کرتا تھا اس لئے پارٹیشن کے سمیں پاکستان نے جو بھی انسٹیٹیوٹ انہیرٹ کیے اس میں سب سے پاورفول اور ایمپورٹنٹ اس کی آرمی ہی تھی کیونکہ پنجابیز اور مسلمز ٹریبز انڈیا سے پاکستان چلے گئے جس وجہ سے پنجابیز ریپریزنٹیشنز انڈیا آرمی میں گھٹ کر 32% رہ گئی یہ ابھی بھی سگنیفیکنٹ تھا لیکن اب کم سے کم صرف ایک سٹیٹ مجورٹی میں نہیں تھی انڈیا آرمی میں وہی پاکستان میں پنجابیز کی پاپولیشن تقریباً 25% تھی لیکن آرمی میں ان کا شیئر 32% ہی تھا انڈیا آرمی کے کیس میں انڈیا کی ریلیجیس اور کاسٹ ڈائیورسٹی کافی کام آئی دراصل انڈیا آرمی میں 32% لوگ پنجاب سے تھے لیکن 32 میں سے 18% سکھ تھے اور 14% ہندو اور سکھ میں بھی 32% جٹ سکھ سے ہی تھے اور 25% رامداسیا اور مذہابی سکھ تھے اس کے علاوہ انڈیا آرمی میں 20% ٹروپس گوڑھخا ریجیمنٹ سے تھے جو ایک بفر کی طرح کام آئے پارٹیشن کی وجہ سے بھلے ہی انڈیا انفینٹری میں پنجابیز ٹومینیشنز کم ہو گئی ہو لیکن سینئر آفیسرز میں پنجابیز ٹومینیشن راج کرتی رہی ہے پارٹیشن کے بعد آدھی سے زیادہ سینئر آفیسرز پنجاب سے ہی تھے شاید اس لیے انڈیا گورمنٹ نے ایک دی فیکٹو رول بنایا کہ کم سے کم چیف آف آرمی سٹاف جو ہائیس پوزیشن ہیں انڈیا آرمی میں وہ کسی ایک ہی کمیونٹی کے ناج اس لیے 1947 سے 1975 تک ہی چیف آف آرمی سٹاف پنجاب سے لیا گیا یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی سنگل کمیونٹی آرمی میں ڈومینیٹ نہ کر پائے وہیں انڈیا میں کانگریس پارٹی کافی پاورفول مچار اینڈ ایکسپیڈینس تھی جس کی وجہ سے وہ کئی امپورٹنڈ یشوز کو ٹیکل کر پائے جو اگر سالب نہیں کیا جاتا تو ہماری سیویلین گورمنٹ بہت انسٹیبل ہو سکتی تھی جیسے 1951 میں انہوں نے ریلیجن پر بیسٹ ایلیکشنز پر بین لگا دیا یعنی ہندو مسلم یا سکھوں کے لیے الگ سے سیٹس نہیں ہوں گے اس کے علاوہ انہوں نے بیک ورڈ کلاسز ریزیویشن بھی دی اس کے بعد انہوں نے 1953 میں آندھر پردیش کو لینگویج کے بیسٹ پر الگ راجے کا درجہ بھی دیا کانگریس پارٹی کی ڈائیورسٹی کے بیسٹ پر ہی وہ ایسے ڈیسیشنز لے پائے جس کی وجہ سے انڈیا میں ریلیجن بیسٹ کاسٹ بیسٹ اور لینگویج بیسٹ تینشنز کچھ حد تک کم ہو پائے ایک اس کے علاوہ کانگریس پارٹی لیڈرز اور سپیشلی جوہر لال نہرو نے کئی سٹیپس اٹھائے تھے انڈیا میں ملٹری کوپ کی پوسیبیٹیز منیمائز کرنے کے لیے جیسے تین مورتی ہاؤس کو آزادی سے پہلے انڈیا آرمی چیف کا آلیشان بنگلو ہوا کرتا تھا اسے پرائن مینسٹر ریزیننس میں کنورٹ کر دیا گیا حالانکہ یہ بہت سیمپل سا سٹیپ ہے لیکن یہ درشاہتا ہے کہ بھائی انڈیا دیموکریسی میں پاور کس کے پاس ہے وہیں انڈیا کے پہلے ڈیفنس سیکریٹری دیرو بھائی پٹیل نے بھی اناؤنس کیا کہ سٹیٹ فنکشنز میں انڈیا آرمی کے آفیسرز سیٹنگ ہیرارکی میں ایلیکٹڈ پولیٹیشنز آنڈ سیویل سرونٹ سے نیچے ہوں گے 1955 سے پہلے آرمی چیف سپیریئر ہوتے تھے اور ان کی پوزیشن کو کمانڈر ان چیف کہا جویا تو تھا لیکن 1955 میں ایک نئی پوزیشن بنائے گئی جسے بلائے گیا چیف آف آرمی سٹاف اور ان کا سٹیٹس نیوی اور ایئر فورس کے چیف کے برابر تھا اب اس کے بعد آرمی کی انکاؤنٹی بلیٹی بھی بڑھائی گئی انڈیپینڈنس سے پہلے آرمی کے سارے ایکسپینڈیچر ڈیسیزنز آرمی کا خود کا ایک ملیٹری فیننس دیپارٹمنٹ لیتا تھا لیکن انڈیپینڈنس کے باد آرمی کو دیفنس منسٹر کے انڈر لائے گیا اور ایکسپینڈیچر ڈیسیزن دیفنس منسٹری لینے لگی پھر جب آہر لال نہیرو نے اپنے دیفنس منسٹر کرشنانند کے تھروں انٹیلیجنس بیورو کے چیف آف آرمی سٹاف پر نظر رکھنے کے لیے بھی کہا نہیرو گورمنٹ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج آیا چائنہ کے ساتھ 1962 کا یود ہارنے کے بعد جب یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ انڈیان آرمی کی سٹرنٹھ کو 80% تک انکریز کریں گے جو سیویل گورمنٹ اور ملٹری گورمنٹ کے بیچ کے بیالنس کو بگار سکتا تھا اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے انڈیان آرمی کی ساتھ پیرا ملٹری فورسز کی سٹرنٹھ بڑھانے کا بھی فیصلہ لیا ان کی وجہ سے آرمی کی انٹرنل سیکیورٹی اور کاؤنٹ انٹیگریسی ایکٹیوٹیز میں انولمنٹ کم ہو گئی جس کی وجہ سے آرمی اور جنرل پبلک کا انٹریکشن بھی کم ہو گئی وہیں جہاں مہنمار جیسی کنٹریز اپنے ریٹائر آرمی جنرلز کو سیویل گورمنٹ میں یوز کر دی تھیں ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے وہیں انڈیان گورمنٹ نے اپنے آرمی جنرلز کو باہر بیج دیا ڈپلوماتکس میشن کے لیے اسی پبلک کانٹیکٹ کو منیمائز کرنے کے لیے what mistake did پاکستان میک دیکھیں پاکستان میں مسلم league immature and inexperience تھی اس میں اتنی ڈائیورسٹی نہیں تھی اس لیے وہاں کی گورمنٹ کئی ڈیسیشن uniliterally لیتی تھی جیسے انہوں نے اردو کو national language declare کر دیا تھا even though ادھر کی 50% population جو east پاکستان میں تھی وہ اردو نہیں بھولتی انہیں لگا تھا کہ ان کی mostly population مسلم ہیں اس لیے وہاں پر ایسی tensions create نہیں ہوگی اصل میں مسلم league جنرل سے زیادہ کچھ نہیں تھی اس طرح سے پاکستان میں dangerous structural imbalance ہو گیا خاص کر جنرل کی death کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی اس situation میں آرمی کو بلائے جاتا ہے اور آرمی بہت جلد ہی circumstances کو کنٹرول کر لیتی ہے لیکن riot کو کنٹرول کرنے کے بعد آرمی officer ایک عجیب سی request کرتے ہیں اور وہ تھی کچھ دن تک اور لاہور میں رکھنے کی permission اب بیسی request وہ بھی پاکستانی آرمی officers کی طرف سے کچھ تو گڑ بڑ ہے دیا حالانکہ یہ کچھ ایسا بھی نہیں تھا دراصل آرمی نے جو یہاں پر ایکس سمیں مانگا تھا وہ انہوں نے لاہور کو سدھارنے میں ہی لگایا ان کچھ دنوں میں آرمی شہر کو ساف کرتی ہے پبلک بیلڈنگز کو پینٹ کرتی ہے پیڑ لگا اور اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے ساف ستھرا ویل ڈسیپلنڈ لاہور جو کام وہاں کی سیویلین آثورٹیز کئی سالوں میں نہیں گر پائیں وہ آرمی نے محض کچھ دنوں میں ہی کر دیا اب اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آرمی کے لیے ریسپیکٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے 1958 میں پاکستان کی گورنر جنرل نے دیش میں فیلے پولٹیکل کیاوس کا جواب مارشل لاؤ ڈکلیر کر دیا تو اس وقت بہت سے لوگ اس فیصلے سے کافی خوش دکھائی دی تب وہاں ایک کہاوت کافی فیمز ہوئی تھی کہ پاکستان میں تو ماشاء اللہ ہو گیا یعنی مارشل لاؤ سے تھوڑا یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اللہ کی دیا سے اب سب ٹھیک ہے تب اگلے کچھ سالوں میں پاکستان میں ادھوط نیشنل ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو ملا اور لوگوں کو سیویلین گورنمنٹ سے زیادہ آرمی پر بھروسہ ہونے لگا اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ پاکستان کے سیویلین انسٹیوشن کافی ویق تھے کیونکہ کئی انسٹیوشن پاکستان کو پاکستان کے بار جیسے نیو کپیٹل کراچی جسے بنانے کے لیے پاکستان کو مین پاور اور گورنمنٹ ریکارڈ ڈیلی سے ٹرانسفر کرنے پڑے اب پاکستان انکم جو مین انڈسٹری سے آتی تھی وہ ساری ہی انڈسٹری انڈیا میں تھی کیونکہ انڈیا کے پاس کئی لارج سٹیز تھے لائک کالکتہ ڈیلی اور بومبے اب ایسے اور بھی کئی ریزن تھے جو پاکستان کی سیویل گورنمنٹ کو weak اور انڈیان سیویل گورنمنٹ کو سٹرانگ بناتی ہے یہی بجائے کہ انڈیا میں کبھی power سیز نہیں ہو پائی اس کا ایک کارن انڈیان آرمی ہے جو گورنمنٹ کے کام میں کبھی اپنے ناگ بھی نہیں گھوسا تھا کہ ہمارا کام rules regulation کو apply کرنے اور دیش میں شانتی بنائے رکھنے میں سرکار کی مدد کرنا ہے اس کے کام میں interfere کرنا نہیں جیسے کہ انڈیان آرمی کے لوگوں سے ہی کلیر ہوتا ہے کہ سیوہ ہی دھرم ہے یعنی دیش کی سیوہ priorities ہیں اس کے لیے انہیں جان تک دینے کی سیکھ دی جاتی ہے ویسے آپ کا کیا ماننا ہے دیش میں سے یہ مطلب عمران اولائی شروع ہے سب کچھ آرمی سے لوگوں نے اس طرح کیا ورنہ آرمی سے جتنا پیار اب بھی عوام کا دی اور کہتی تھی ہم ملک تم سے بیٹھ ہی کہتے ہیں جس طرح لوگ کہتے مجھ نہیں بتا ہمارے جو فادر ہمارے دادا جی سارے لوگ اور بھی بولتے ہی جو کہتے اس کے دور میں ترقی ملک دس سال اس نے کیا تو دس سال میں کہتے ایک بار بھی مشارف کے دور کا یہ ڈام فار لوگ بولتا تھا ہمارے جو ملک میں تھوڑی دھماکے وغیرہ یہ بہت زیادہ ہوئے تو اس سے پہلے بہت اچھے یہ جب امریکہ کا ساتھ دیا تھا اس کے بات سے ہمارے بہت پہلے ہوئے جو ہم نے ساتھ دیا تو وہ نہیں دینا چاہیے یہ لوگ کچھ بولتے ہیں بھارت کا لگ بھارت میں ملٹری اس چیز کو سوچتی نہیں بھائی صحیح بات ہے بلکل صحیح کیونکہ ان کی لیڈرشپ اتنی سٹرونگ ہے اتنی سٹرونگ لیڈرشپ ہے ادھر بھائی کوئی کچھ بھی نہیں کرتا کوئی ملٹری کتنی بھائی کسی کوئی ایٹرفیر نہیں کرتا کیونکہ ایک دائرہ میں ہے وہ ایک میچار آرمی ہے ان کی دفعہ جائے تو آپ کوئی اپنے را کومنیز آکشن میں دیں اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھی خیار خیار